موسیقی اسلام علیکم امیدہ سب لوگ خیریا سے ہیں میں آج بہت ہی مزیدار ریسٹورن سٹرائل چکن مگلائی ہانڈی کی ریسپی شیئر کری ہوں بہت ہی سیمبل سی یا بہت ہی آسانی سافز کو بنا سکتے تقریبا میں نے جائے وہ 500 گرامز چکن لی ہے یعنی تقریبا آدھا کلو چکن کے میں پاس تھائی پی سیزن کو میں نے اس طرح سکوار سکرر کاٹ لیا پریسپیسس ہوں تو وہ بھی لے سکتے جو جو ہی مگلائی ہانڈی جائے وہ بونلیس میں ہی بنتی ہے ساتھ ہی میرے پاس گھر کا بنا ہوا گرام مسال ہے تقریبا 1 ٹیبل سپوڈ اس کی ریسپی کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی رات میرے پاس پیسا ہوا زیرا ہے تقریبا 1 ٹیبل سپوڈ آلہ چائے کا چمچھا کرینڈر پاوڈر یعنی جو سوکا دھنیاپ کا پاوڈر ہوتا ہے وہ چلا جائے گا 1 ٹیبل سپوڈ ساتھ ہی میرے پاس لائل مٹچیں ہیں 1 ٹیبل سپوڈ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کی اکورڈر لیکن تھوڑی زیادہ ہی رکھیں کیونکہ ہم نے کریم ڈالنی تو اس سے تھوڑا سا جو مٹچیں وہ کام ہو جاتی ہیں ساتھ میرے پاس تقریبا 1 ٹی سپوڈ یہ کو وہ ہے ڈال میرے حلدی اگر آپ حلدی نہ چاہیں لیکن حلدی بڑھ اچھا کلر بھی آ جاتا ہے اس کا ایک سچ فلیور کیلئے ہم اس کو یوز نہیں کریں ہم بسکل اس کو کلر کے لیوز کریں ساتھ ہج بجائے کا نمک چلا جائے گا یہ میں وہ 1 ٹی سپوڈ ہے ادھر گلیسن کا پیس 1 ٹیبل سپوڈ ساتھ ہی میرے پاس تقریبا 1 کپ تقریبا 1 کپ کے درمیان میرے پاس دھائی یہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا اور ساتھ ہی میرے پاس ہے لیمن جوز یہ تقریبا 1 میڈیم لیمن کی جتنا اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریبا 4 تیبل سپوڈ چوٹے سائز اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میں نے اس کو میرینیٹ کرنے چھوڑ دینا ہے تقریبا 1.5 ٹھیک ہے اوبر نائٹ کرنا چاہے اوبر نائٹ بھی کر سکتے ہیں تقریبا آدھے گھنٹے تک میں نے اس کو میرینیٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا آرہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کلر کی ضرورت ہے اگر پڑے گی ہم ضرور ڈال دیں گے ساتھ میں نے ایک پہن لے لیا تقریبا اس کے اندر 4 ٹیبل سپوڈ آئل ڈالے ہیں کم ہی آئل ڈالے ہیں کیونکہ دھائی بھی فیٹی ہوتا ہے میں نے جو تھائب کیسے لیے ہیں وہ انہا فیٹی ہوتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید اس کے اندر آئل ڈالنے کی اب یہ تیل ہلکہ 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 گرم ہونا شروع ہوا ہے تو ساتھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا بہت گرم تیل میں نہیں ہم ڈالتے کیونکہ چھیٹے مارتا ہے اور اوپر سے جو مسالہ ہے نیچے کا وہ برن ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک سارا مسالہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ساتھی اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی کہ اس کے اندر بس لگ جائے اور اب اس کو ہلکی آج پر پکاؤں گی اگر آپ زیادہ کانڈٹی میں بنا رہے ہوں تو تھوڑ دے کی ڈھک لیں لیکن پانی بلکہ ڈالے کی ضرورتیں کہ دھائیت سیلف اس کے اندر ڈالاو ہے تو پانی کافی آ جائے گا ٹھیک ہے تم اسے ہلکی آج پکاؤں گی ہلکا سا کھول آ جائے گرم ہونا شروع ہو جائے پھر میں اس کی آج ہلکی کر دوں گی تقریبا ہلتی دیر پکائیں گے بس ہی ٹینڈر ہو جائے اور پھر بھی میرینیٹ ہوئی ہیں میں نے اس کو تقریبا 10 منٹ تک کھولی آنچ پہ ہی پکایا دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پہ اویل ہانا شروع ہوگے میں نے اس نے ہی پکایا ڈھکا نہیں کیکہ اگر یہ چکن ہے اس کا کوئی ٹینڈر پائیں ساتھ میں اس کے اندر ڈالے ہی ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کی ایدھائی کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو بہت اچھے اس کو گھٹ کر دالیں بہت اچھی اسے کانسسٹینسی بہت اچھے اس کے اندر ڈالتے ہیں ساتھ میں پاس 2 تیبل سپون بھر کے نہیں 2 تیبل سپون میتھی کے ہیں تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے پھر کر دالیں یہ بس 2 منٹ میں نے اس کو سٹیر اپ کرنا ہے کہ میتھی جائے ہلکی سی نیرم ہو جائے اور تھوڑا سا جو ہے ہمارا جو کریں پھر پھر میں نے اس کو سٹیر سپا جی ٹھیک ہوا کرنے لگا اور کریم جو ہوا ٹھیک ہونے لگی میں نے اس کو سٹیر کر دی ہے اس کی کانسسٹینسی جو ہوا ٹھیک ہونے لگی تھوڑھی گھاری ہی اچھی لگتے ہیں یہ ٹھیک ہی رکھیں ساتھ ہی می لے پاس ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں بار بی کیو پارٹی ہے تو اس کو بار بی کیو کی چولہ پر بنا سکتے ہیں ساتھ میں چاہتے بادام ہے اس سے تھوڑا سا اس کو گارنش کر دوں کی تاکہ تاکہ روال سا اس کا لک آجائے اندر آپ جانا چاہتے ہیں اندر بھی ڈھا سکتے ہیں اور گرینز آر ویس مست فرمی گرینز تو میں ضروری گارنش کرتی ہوں تو تھوڑا سا دھنیا میں اس کو گارنش کریں ایسی پی اچھی لگی ہے وہ بہت ہی سمپل سی ہے وہ بہت ہی کوئی بن جاتی ہے ضرور آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہوں جب تانے کی کیسی لگی سکتے ہیں انشاءالہ بہت ہی ریسی پی آنے والے تھنکس فور وچنگ موسیقی